اسلام علیکم امید ہے کہ آپ خیلی سے ہوں گے آج بات کرتے ہیں شادی پہ شادی حق لا گیا جو شادی میں دولہا تو کیا ہوا حق لا گیا جو شادی میں دولہا تو کیا ہوا زیادہ خوشی میں سانس اٹکتی ضرور ہے زیادہ خوشی میں سانس اٹکتی ضرور ہے خوش ہو رہا تھا دولہا تو قاضی نے یوں کہا بجھنے سے پہلے شما بھڑکتی ضرور ہے کسی نے ایک شادی شدہ شخص سے پوچھا آپ شادی سے پہلے کیا کرتے تھے اس کی آنکھوں میں آسو آ گئے اور وہ بولا جو میرا دل کرتا تھا اپنی لڑکی ایسے گھر بیا ہو جہاں وہ لڑکی غنیمت سمجھی جائے جوانی کا پہلا خواب محبت ہے اور اس کی تعبیر شادی جس کی شادی نہ ہو وہ اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا ہے اور جن کی ہو جائے وہ بے وقوف میزاہیہ باتیں شادی پر میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں سمات کیجئے شادی وقت پر گھر جانے اور ایک ہی عورت سے بار بار محبت جتانے کا نام ہے شادی اپنی ذات پر خودکش حملہ کروانے کے مترادف ہے پھر بھی کوئی اس سے عبرت نہیں پکڑتا بلکہ بڑے بھائی کی شادی ہو جائے تو اگلے دن چھوٹا بھائی کسی لڑکی کا ہاتھ تھا میں چلا آتا ہے کہ اب میری باری ہے آپ کسی ادھر وائز میں نہ لیں یہ تفریح توا کے لیے یہ ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں شادی سے پہلے آدمی اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہے اور شادی کے بعد فنا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹ اور اپنے دوست یار ساتھیوں کو شیئر کریں ہندوستان میں شادی کرنی ہو تو پورے خاندان کی رضا مندی ضروری ہوتی ہے اور کینیڈا میں شادی کرنی ہو تو صرف جن سے مخالف کی بلکہ اب تو مخالف کی بھی ضرورت نہیں شادی اور سگریٹ میں کئی طرح کے مماثلت پائی جاتی ہے بالگ ہوتے ہی دونوں کے اشتہہ محسوس ہے تو ہوتی ہے دونوں کے لیے انگلیاں اور ہونٹ اہم ہیں دونوں کا مزا دوبالا ہو جاتا ہے اگر چھپ کر ہو کچھ دنوں بعد دونوں کے بھرے اثرات واضح ہونے لگتے ہیں دونوں کا تعلق جیب اور اسٹیٹس سے ہے مرد کی شادی نہ ہو تو اس پر انگلیاں اٹھتی ہیں اور لڑکی کی شادی نہ ہو تو اس پر بھری نگاہ ہیں لڑکی شادی سے پہلے گھوراتی ہے اور لڑکا شادی کے بعد پوری زندگی ہے انسان جوان ہو جائے تو اپنی شادی کا سوچتا ہے اور بہا ہو جائے تو اپنی اولاد کی شادی کا ترحقیقت وہ اپنی غلطی کا بد